اسلام علیکم پرنس ویلکم بیک ٹو میرے چینل میٹ کٹنن کے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سنگے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آج ہمارے کچھن میں بننے جا رہا ہے لہوری مٹن کڑائی یہ کوئی کڑائی بنتی ہے بہت مزیدار کڑائی بنتی ہے میرے درسترال میں بھی اور میرے مائکے میں بھی دونوں طرف بڑی فیوریٹ آئی ہے کڑائی اور میں جب بھی بناتی ہوں میں بڑے شوق سے سب کھاتے ہیں میرے دونوں گھروں میں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے اس کو میں نے پہلے دو ٹیبل سپون آپ نے تین لے لینے وینیگر کے وہ ڈال کے سا نیم گرم پانی گن گنا سا اور ٹیب ہارٹر لے لیں وہ ڈال دیں اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھے اسے گوشت ہوئے ساف ہو جائے پھر یہاں پہ ہم لوگوں نے مٹن لہوری مٹن کڑائی بنانے کے لئے میں چیزیں کون کون سے چاہیے ہیں سب سے پہلے ہم وہ ساری کلیکٹ کر لیں گے ہم لوگ وہ رکھ لیں گے اس کے بعد بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے چار میڈیم سائز سمیں پیاس چاہیے جن کو ہم لوگوں نے چاپ کر لینا ہے اچھے سے آپ نے ان کو چاپ کر لینا ہے ساتھی پانچ سے چھے حریمت چلینی ہے اگر آپ ان کو بھی چاپ کرنا چاہو تو آپ ان کو بھی چاپر میں چاپ کر لو ورنہ تو ایسے اچھی نہیں لگتی ان کو بوٹے موٹے ہی کٹ کے ڈال دو اندر تو وہ بہت اچھی لگتی ہے ساتھی ہم نے دو بڑے سائیڈز کے ٹماٹر لینے اور ان کو بھی ہم نے چاپ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں نے تھوڑے ٹماٹر کم تھے لیکن میں نے اس میں اور مزید ایٹ کر لیا تھے کیونکہ میں نے آلڈی پیسٹ بنایا تھا تو میں نے اسے ساب سے ٹماٹروں کا پیسٹ نکال لیا تھا ادرا کلیسن کا پیسٹ لینا ہے ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈالیے گا ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ ہم اس میں چلی فلیکس بھی ڈالیں گے ساتھی ہم پہ چلی فلیکس ہم نے ڈالنا ہے ون ٹی سپون چلی فلیکس کے ڈالنا ہے گرم مسالہ ہم نے ہاف ٹی سپون یوز کرنے ہے اوائل جونسا ہے اوائل ہم لوگ ایک باول جونسا ہے وہ اوائل کا استعمال کریں گے اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اپنے باقی کے سٹیپس کرنے چلتے ہیں اور یہاں پہ دہین لینا ہے سکس پون آپ نے دہین کے بھی لینا ہے یہاں پہ جی اب ہم نے سب سے پہلے جونسا ہے مٹن جو تھا اس کو اچھے سے آپ نے جب اس کو مٹن کو ڈالنا ہے پہلے اس کو ساف پانی میں بھی دھونا ہے کیونکہ وہ ونگر اور گرم پانی کے اندر ہوگا تو آپ نے اس کو ساف پانی سے ایک دفعہ دھو کے اور آپ نے اس کو پریشن میں ڈالنا ہے پریشن میں آپ نے پیاس ٹماتر ہری مرچیں جیسا ندرک کا پیسٹ مسالے بھی سارے ڈال دینے نمک مرچ اور ساتھی دھوڑا مرچیں بھی یہاں پہ دیکھیں یہ دھوڑا مرچیں بھی چلی جائیں گی اوائل بھی آپ نے اس میں ڈال دینے سب چیزیں آپ نے ایک دفعہ اس کے اندر آڈ کر دینی ہے دیکھیں میں نے گرم مسالہ تھوڑا سا جس تھوڑا سا آڈ کی ہے باقی ہر چیزیں اس میں آپ نے ایڈ کر دینے تین گلاس پانی کے اس میں ڈال دینے کیونکہ ہم نے پہلے سے ونگر اور وام وارٹر میں اپنے گوشت کو رکھا ہوا تھا یہاں پہ ساتھی ہم لوگوں نے اوائل بھی ایک باؤل آئل کا بھی جو تھا وہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر آڈ ڈال کے پریشر لگا دیں گے اس کو ہم پریشر لگا دیں گے پریشر جونس ہے نا پندرہ پندرہ منٹ میں صرف پندرہ منٹ لگاتی ہوں پریشر کیونکہ جب میں نے مٹن کو اس طرح سے اس میں کیا ہوتا ہے پندرہ منٹ پریشر لگانے کے بعد میں نے کھولا اور میرا مٹن ہو چکا پھر میں نے اس کو شفٹ کیا دوسرے میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو ہم نے جو بھری مرچیں تھیں وہ میں نے کاٹی نہیں تھی وہ میں نے اس کے اوپر موٹی موٹی ڈال دیں کیونکہ مرچیں اتنی ڈامینٹ ہو رہی تھیں جب ہم نے کھانا کھایا تھا بڑے مزے کا فلیور آ رہا تھا اچھے سے اس کا پانی ڈرائے کر کے جو تھوڑا بہت اس میں مٹن میں ہوگا پھر آپ نے اس میں دہیں شامل کر دینا ہے دہیں شامل کرنے کے بعد دہیں کو اچھی طرح سے بنائی کر کے دہیں گی کہ دہیں بھی وہ آئل تب چھوڑنا شروع ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو کالی میٹچ ہیں اور لونگ ہیں اس کو اچھے سے کوٹ کے پھر اس طرح سے جیسے میں کوٹ رہی اس طرح سے کوٹ کے آپ نے پھر اس کو اس کے اندر شفٹ کر دینا ہے دیکھیں کتنا اچھے سے آئل بھی لیدہ ہو گیا تھا اور مارا مٹن کیا مزیدار مٹن نرم نرم مٹن تھا ہاتھ لگاتے گھوٹی ٹوٹ رہی تھی آپ دھنیا سے اس کو گانش کریں یہاں میں میں نے اوپر سے دھنیا ادرک ڈالتے ہیں آپ اس کے اوپر ہلکا ادرک گانش کر دیں اور ہری مرچے میں نے مزید ہری مرچے لے کے اس کو اس کے اوپر گانش کر دیا تھا اور یہ کوئی اتنا مزیدار بنا دھانا بہت ٹیشتی بنا تھا اور سب نے بڑا انجوائے کیا تھا تو ساتھی جی یہاں پہ آپ کے سن میں کچھ کلپس پہ شیئر کر رہی بڑے مزے کا بنایا تھا ساتھ سالٹ بنایا روٹی بنایا گھر کی اور مزے لے 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 لکے نہ چٹ کھا رہے لے لے لکے اگر آپ کو ریسیپی اچھے لگیا تو لائک کریں شیئر کریں بیلیکن کو لازمی پریس کریں آگے میں نے ساری کی ساری ریسیپی جو ہے نا وہ آپ کو ریٹن میں بھی یہاں پہ لکھ کے دے دی ہے آہوپس تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہلے لیکن کو لازمی پریس کریں اور بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جاگے سب سے بہلے سبسکرائب کریں فائیس سیکنڈز میں نہیں لگتے چینل کو سبسکرائب کرنے میں تینکیو